اللہو 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 کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو انسان مانگتا ہے وہ کیا یہ انسان ایک نام کا محتاج ہے اب اس نام کے بارے میں یہ ذمہ داری قرار دی گئی والدین کی کہ جب کسی شخص نے آکر سوال کیا گیا ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ضرور پڑی ہے محمد وآلہ محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وآلہ کہ جب سوال کیا گیا کہ باپ کی اولین ترین ذمہ داری کیا ہے بے شمار ذمہ داریاں شریعت نے باپ کی بیان کی ہے کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بہترین نام دے اسے بہترین نام دے نومولو پیدا ہو تو اسے بہترین نام دےنا باپ کی ذمہ داری ایسا نام جو دنیا اور آخرت میں اس کی پہچان بن جائے نام رکھتے ہوئے آج کل کے مہباب اب چونکہ دو ہزار بیس ہے آپ شاجہ کے مومنین ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ ماحول دیکھا ہے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے آب علادت ہوتی ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں مولا اللہ کوئی یونیس سا نام بتانے ایسا نام جو کسی کا نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھیے تاریخ میں ایسا نام فقط پنجتن کا ہے کہ جو پہلے کسی کا نہیں تھا ان کا رکھا گیا یہ خاصا فقط اہلِ بیتی آدھار کا ہے کہ اس سے پہلے ایسے نام کسی کے نہیں رکھے گئے اور وہ نام بھی ایسے نام جو خدا کے ناموں میں سے رکھے گئے تو آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا نام بتائیں تو بلکل یونیس ساں کا ہو ایسا ہو تو کسی نے نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو ذو معنی نام ملتے نہیں ہے اور اگر ملتے ہیں تو در اہلِ بیت سے ملتے ہیں جو اہلِ بیت کی عطا کر رہا ہے تو انسان کی پہلے ذمہ داری جو باپ کی پہلے ذمہ داری بیان کی گئے کہ نام دے اور بہتری نام دے یہ باپ کی ذمہ داری ہے ہم جدید ناموں کے تلاش کے اندر جاتے ہیں بے معنی بغیر کسی مفہوم کے مختلف قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں مثال ہے آپ کے سامنے موجود ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس در اے دولہ سے وہ تمسک ہیں کہ جس نے یہ صحیح کا بتلایا کہ اولاد ہو تو اس کا بہتری نام رکھا جائے اور تربیت کی کہ اگر کسی گھر کے اندر اولادیں ہوئی ہیں اور تین اولادیں پروردگار عالم نے دی ہے یہ فلسفہ در اہلِ بیت سے ملتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر تین اولادیں ہوئی ہیں تین بیٹی ہوئے فرض کیلئے تو معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ اگر کسی انہیں تینوں میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا اس نے اہلِ بیت پر ظلم کیا وہ گھر کہ جس گھر کے اندر محمد اور فاطمہ جیسے نام نہ رکھے گا یہ بھی روایتوں کا خلاصہ محمد اور فاطمہ جیسے نام نہ رکھے گا اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا اور جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ ہو جس گھر میں فاطمہ نام کی کوئی بچی ہو اس گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں برکتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے یہ ناموں کی برکت ہے تو انسان کے وجود جو دنیا میں آ رہا سب سے پہلے جس چیز کا مہتاد ہے وہ ہے تعارف اور تعارف ہوگا نام کے ذریعے سے لہذا ایک بہترین نام انسان کو دیا جائے پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے کہ بہترین نام پروردگارِ عالم کے لیے ہے اس کے ذریعے سے اس کو پکارو اور جب نام دینے کی بات آئی اور خلقت کے مراحل سے سب کو گزارا اور جب پنجتن کے نور کو خلق کیا تو پروردگارِ عالم نے ان ناموں کو اپنے نام سے منصوب رکھا چونکہ یہ مجھ سے وابستہ ہے ان کے نام بھی مجھ سے وابستہ ہونے چاہیے ایک مطلب درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد لہذا آپ محسوس کریں گے کہ جب اہلِ بیعتِ اتحال کی بات آتی ہے تو ہم دعاوں کے اندر کیا کہتے ہیں یہی جملہ کہتے ہیں جو آپ دعاوں کے اندر کہتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں الہی بحق محمد و انت المحمود بحق علی و انت الاعلا بحق فاطمہ و انت فاتر السماوات والار بحق الحسن و انت المحسن بحق الحسین و انت قدیم الاحسان اب روایتوں کے جملے ہیں پروردگارِ عالم نے اس کائنات کو خلقت کے مراحل سے گزارا نورِ محمد کو خلق کیا اور نورِ محمد سے شانخوں کو نکالا نورِ علی کو اس سے پیوستہ کیا اور نورِ علی سے مزید انوار آئے تو پروردگارِ عالم نے ان تمام کے لئے ناموں کو رکھا اور وہ نام کیا ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے آدم کے سلط کے اندر پروردگارِ عالم نے ایک نور کو منتقل کیا وہ نور ایسا تھا جو آدم کے سلط سے ہوتا ہوا عبدِ مطلب تکایا عبدِ مطلب کے سلط سے وہ نور دو حصوں میں منتقل ہوا یہاں تک کی عبداللہ اور عبداللہ کے پاس منتقل ہوا یہ خدا کا نور یہ محمدِ مصطفیٰ کا نور یہ علیِ مرتضا کا نور پروردگارِ عالم نے اسے سلطِ آدم سے سفر کروا کے پاکیزہ ترین سلطوں سے گزارا زہرت کے جملے زہر میں رکھیے گا اسلامِ شامِ خواہ و آرحامِ مطاہرہ کہ پروردگارِ عالم نے اسلامِ شامِ خواہ سے گزارا اور پاکیزہ ترین رحموں کے اندر ان کو ناخل کیا عبداللہ تک آیا ابو تالتہ آیا جب دو حصوں میں منقرب ہوا پروردگارِ عالم نے دونوں حصوں کے اندر اپنی امنے نام دیئے جب محمدِ مصطفیٰ کی بلادت ہوئی کہا میں محمود ہوں اسے محمد ہونا چاہیے اور ایک مرتبہ کہا میں آعلا ہوں اسے علی ہونا چاہیے یہ پروردگارِ عالم نے نام دیئے ہیں اور جب خلا کے کائنا اپنی کنیزے خاص کا پہفہ اپنے حبید کو دیا بس میں نے اپنی گفتگو کو مرموط کیا آج کے موضوع کے ساتھ بہترین نام خدا کیلئے نام رکھے جائیں پروردگارِ عالم نے بہترین نام رکھنے کا کہا اور بہترین نام رکھ کر باتایا کہ بہترین نام رکھے کیسے جاتے ہیں